دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے نیو یوک شہر میں ایک اپارٹمنٹ میں ہزبینڈ اور وائف رہتے ہیں ہزبینڈ کا نام ہے آرثر لیویس اور وائف کا نام ہے نورما تو ایک دن شام کے وقت نورما کام سے واپس آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے دروازے کے پاس ایک پیکیج پڑھا ہے اور اس پیکیج کے اوپر ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے تو وہ اس پیکیج کو اٹھاتی ہے اور اپنے ساتھ اندر لے آتی ہے نورما لیم چوپس کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد وہ پیکیج کھولنے بیٹھ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس پیکیج میں سے ایک لکڑی کا ڈبا نکل ہے جس کے اوپر ایک بٹن لگا ہوا ہے اور وہ بٹن شیشے کے ساتھ کور کیا گیا ہے یعنی ایک گول شیشہ اس کے اوپر لگیا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے نورما اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ لوگڈ ہوتا ہے تو نورما جب اس ڈبے کو گھوماتی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ مسٹر سٹیورڈ آپ کو آٹھ بجے کال کریں گے تو نورما اسے رکھ دیتی ہے اور اپنے کام میں بیزی ہو جاتی ہے جیسے ہی آٹھ بجتے ہیں دروازے کی گھنٹی بجتی ہے نورما کچن میں سے آواز لگاتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ باہر کون ہے جب وہ جا کر دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر ایک چھوٹے قد کا آدمی ہوتا ہے جس نے ہیٹ پہنی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام ہے مسٹر سٹیورڈ تو نورما پہلے سمجھتی ہے کہ یہ بندہ کچھ بیچنے کے لیے آیا مسٹر سٹیورڈ نورما کو کہتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں جس پہ نورما کہتی ہے کہ نہیں میں بھی بیزی ہوں وہ کہہ کر یہ جانے لگتی ہے اور مسٹر سٹیورڈ پیشے سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ جاننا نہیں چاہتی ہیں کہ وہ کیا چیز ہے تو یہ بات سن کر نورما واپس مڑتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں جاننا چاہتی تو مسٹر سٹیورڈ اسے کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے تو نورما کنفرم کرنے کے لیے پوچھتی ہے کہ کیا اس سے ہمیں کوئی مالی فائدہ ہوگا یعنی کوئی دولت آئے گی ہمارے پاس تو مسٹر سٹیورڈ کہتا ہے کہ جی ایسا ہی ہوگا دوستو اتنے میں جو نورما کا ہس بینڈ ہے آرثر لیویس وہ اپنے لیونگ روم میں سے آ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ تو مسٹر سٹیورڈ اسے بھی اپنا تعرف کراتا ہے تو آرثر کہتا ہے کہ اچھا تم کچھ بیچ رہے ہو وہ کہتا ہے نہیں میں کچھ نہیں بیچ رہا میں بس تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا تاکہ آپ کو ایکسپلین کر سکوں اس کے بعد وہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں تو وہ تینوں اندر آتے ہیں اور مسٹر سٹیورڈ اپنی پوکٹ میں سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکالتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس لفافے کے اندر اس بٹن کو کھولنے کے لیے چابی ہے اور وہ اس لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو بٹن ہے یہ ہمارے آفیس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اگر آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو دنیا میں کوئی بھی آدمی جسے آپ نہیں جانتے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اور اس کے مرنے کے بدلے میں آپ کو پچاس ہزار ڈولرز دیے جائیں گے دوستو آرثر اور نورما پہلے تو اس آدمی کا یقین نہیں کرتے اگر آپ کو یہ ساری باتیں نہیں بتا سکتا جس پر آرثر کو غصہ آ جاتا ہے آرثر وہ بٹن اور انویلپ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ مسٹر سٹیورٹ جانے سے پہلے اپنا کارڈ وہاں پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کا ارادہ بدلے تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر لینا دوستو اس کے جانے کے بعد آرثر اور نورما اس بارے میں کافی ڈسکیشن کرتے ہیں نورما اصل میں چاری ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے آئیں تاکہ وہ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ یورپ ٹرپ پر جا سکے اور وہاں پر جا کر وہ اپنا گھر خرید سکیں گاڑی خرید سکیں اور انجوئے کر سکیں کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے یہ سب کرنے کے لیے اس لیے نورما بار بار اپنے ہزبینڈ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ کام برا نہیں ہے لیکن آرثر اسے بار بار سمجھاتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کا قتل کر رہے ہیں چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی ہے لیکن ہوگا تو وہ مڈری تو اس لیے یہ غیر اخلاقی ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے دوستو یہ ڈسکشن رات کو سونے سے پہلے ہو رہی ہوتی ہے تو جیسے ہی صبح ہوتی ہے آرثر اور نورما دونوں اپنے کام کے لیے نکلتے ہیں نورما دیکھتی ہے کہ جو میسٹر سٹیورٹ کا کارڈ ہے وہ ٹیبل پر پڑا ہے اور وہ دو ٹکروں میں پھٹا ہو گیا کیونکہ آرثر نے کل رات غصے میں اسے پھاڑ دیا تھا تو نورما اس کے دونوں ٹکرے اٹھاتی ہے اور بیگ میں ڈال لیتی ہے جب نورما کو کوفی کے لیے بریک ہوتی ہے تو وہ اس کارڈ کے دونوں ٹکروں کو نکال کے آپس میں جوڑتی ہے اور کال کرتی ہے میسٹر سٹیورٹ کو دوستو نورما اندر سے تھوڑی سی پریشان بھی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے تو میسٹر سٹیورٹ جب اسے کہتے ہیں کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو بٹن واپس دے دوں تو نورما کہتی ہے کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتی اور وہ کہہ کر فون بند کر دیتی ہے لیکن جب وہ گھر واپس جاتی ہے شام کو تو وہ دیکھتی ہے کہ وہی پیکج دوبارہ اس کے ڈور کے آگے پڑا ہوتا ہے تو نورما دوبارہ اس پیکج کو اٹھا کر اندر لے آتی ہے اور وہ آ کر اسے کچن میں چھپا دیتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ صبح ہوتے ہی اسے باہر پھینک دے گی اور رات کے کھانے کے وقت کہ ہو سکتا ہے یہ کسی قسم کی ریسرچ ہو سائنٹسٹ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ لوگ اس سیچویشن میں کیا کرتے ہیں اور آرثر اسے بار بار یہی بات سمجھاتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے تو نورما اسے کہتی ہے کہ وہ پچاس ہزار ڈالرز دیں گے دوستو پچاس ہزار ڈالرز آج کے دور میں بھی بہت بڑی رقم ہے لیکن جب یہ سٹوڈی لکھی جا رہی تھی نائنٹین نائنٹی میں اس وقت تو پچاس ہزار ڈالرز کی ویلیو اس سے بھی زیادہ تھی باتیں کرتے کرتے آرثر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس ٹوپک پر دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتا اگلے دن صبح آرثر اٹھ کر اپنی جو پر چلا جاتا ہے اور نورما اس بٹن کے بارے میں کافی سوچتی رہتی ہے اور وہ ایک وقت آتا ہے جب اس بٹن کو پریس کر دیتی ہے اور وہ کچھ دیر ویٹ کرتی رہتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی مزاق تھا تو وہ چابی کو اور بٹن کو ڈس بین میں بھینگ دیتی ہے اور کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بچتی ہے جب وہ فون اٹھاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لینکس ہل ہسپیٹل سے بات کر رہے ہیں آپ کے جو ہزبینٹ ہے آرثر ان کا ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کیونکہ پلیٹ فورم پر رش کافی زیادہ تھا اور دھکم پیل کی وجہ سے آرثر ٹرین کی زد میں آگئے اور اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے دوستو نورما کو بعد میں یاد آتا ہے کہ آرثر نے اپنی لائف انشورنس کروائی تھی پچیس ہزار ڈولرز کی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں ڈبل پیسے دیے جائیں گے یعنی پچاس ہزار ڈولرز نورما کو اب ملیں گے آرثر کی لائف انشورنس کی وجہ سے نورما اچانک شوک میں چلے جاتی ہے اور اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے اسے سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ ہوا کیا ہے وہ جا کر ڈسٹ بین میں سے وہ بٹن نکالتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کنیکشن کوئی تاریں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بٹن دبانے سے ایک شخص کی موت ہو گئی تو وہ زور زور سے اس بٹن کو پٹکنے لگ جاتی ہے سینک کے ایج کے ساتھ اور وہ جو لکڑی کا ڈبا ہے وہ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی انگلیوں کو بھی ڈیمیج کرتا ہے اس کی انگلیوں سے خون نکلنے لگ جاتا ہے لیکن وہ نوٹس نہیں کرتی اس چیز کو وہ زور زور سے غصے سے پٹکری ہوتی ہے اس ڈبے کو اور کچھ دیر بعد وہ ڈبا ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بالکل خالی ہوتا ہے تو تھوڑے دیر بعد مسٹر سٹیورڈ کا فون آتا ہے نورما جا کر فون اٹھاتی ہے اور اپنی کانپتی ہوئی آواز میں اسے پوچھتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ جو آدمی مرے گا اسے ہم نہیں جانتے ہوں گے تو یہ بات سننے کے بعد مسٹر سٹیورڈ کہتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ہزبینڈ کو جانتی تھی یعنی دوستو اس کا ہزبینڈ اسے بار بار منع کرتا رہا کہ ایسا کرنا غلط ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا شاہیے لیکن پھر بھی اس نے یہ کام کیا تو اس لئے سٹیورڈ کہتا ہے کہ آپ اپنے ہزبینڈ کو جانتی ہی نہیں تھی تو یہاں پر دوستو سٹوری ختم ہو جاتی ہے مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبدہ کے لیے اللہ حافظ